جو خدبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے زندہ ہے ہمیشہ سے ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز سے خبردار ہے کائنات میں دنیا میں ذرہ ذرہ ایک ایک چپا چپا سب اس کو خبر ہے پاک ہے وہ ذات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے بندوں یہ زندگی فنا ہونے والی ہے اور موت برحق ہے آخرت کی تیاری کر لو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اے انسانوں کھڑے ہو جاؤ جو تم نے اپنے لئے جہنم کی آگ بھڑکا رکھی ہے اس کو بجھا دو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے پھر جب اثر کا وقت آتا ہے تب بھی فرشتہ کھڑے ہو کے ایسے ہی کہتا ہے پھر جب فرشتہ پھر جب لوگ اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر سارے ان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے پھر فرشتہ اسی طرح اعلان کرتا ہے پھر جب لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر جب رات کا وقت آ جاتا ہے عشاء کا وقت پھر فرشتہ اسی طرح اعلان کرتا ہے اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ جو تم نے جہنم کی آگ جلا رکھی اس کو بجھا دو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں عشق کی نماز پڑھتے ہیں اور عشق کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر لوگ سو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات میں بھی اچھے کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات میں گناہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں لہذا ہمیں سب کو نیک کاموں میں لگنے کی ضرورت ہے ٹائم پر سونا اور صبح نماز کے لئے اٹھنا یہ ہر مومن کی نشانی ہے اور فرشتے ہمارے نام آمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں ہماری سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فرشتے کی ندا کو سن کر جہنم کی آگ کو بجھا دیں اللہ تعالی ہمیں برکت دے دین میں دنیا میں ہماری دعائیں اللہ کی رحمت کی آردو لے کر ہیں بے شک وہ تمام مہربان اس سے زیادہ مہربان ہے میں پناہ مانکتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے رحم والا ہے تبارک اللہ بیدہی الملک بڑی برکت بڑی عظمت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِينَ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے